بسم اللہ الرحمن الرحیم حکمین کے مقارانہ فیصلے کو حضرت امام علی علیہ السلام اور ان کے طرف داروں نے مسترد کر دیا اور دوبارہ آلہ پیمانے پر فوج کو تیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ابھی امام علیہ السلام کی فوج تیار نہ ہوئی تھی کہ اطلاع ملی کہ ان لوگوں نے بغاوت کر لی ہے جو سفین میں جنگ روکنے کے خلاف تھے اب امام علیہ السلام کے سخت مخالف ہو کر مقام حرورہ میں آ رہے ہیں پھر معلوم ہوا کہ وہ لوگ دس شوال سنتیس ہجری کو مقام نہروان پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں مسلمانوں کو ستا رہے ہیں امام علیہ السلام نے مجبور ہو کر ان پر چڑھائی کی بارہ ہزار میں سے کچھ لوگ کوفہ اور مدائن چلے گئے اور چار ہزار لوگوں نے امام علیہ السلام کی بیعت کر لی بل آخر جنگ شروع ہوئی اور نو آدمیوں کے علاوہ سب مارے گئے اس وقت حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف سے حضرت محمد ابن ابو بکر مصر کے گورنر تھے معاویہ نے چھ ہزار کی فوج کو عمر و آز کے ساتھ محمد کا مقابلہ کرنے کے لیے مصر بھیجا حضرت محمد بن ابو بکر نے حضرت امام علیہ السلام کو اس واقعہ کی اطلاع دی امام علیہ السلام نے حضرت مالک اشتر کو محمد بن ابو بکر کی مدد کے لیے فوراں مصر روانہ کیا معاویہ کو جب حضرت مالک اشتر کی روانگی کا پتا چلا تو اس نے مصر کی رہا میں آنے والے مقام عریش کے زمیدار کو خوفیہ خط لکھ کر بھیجا معاویہ نے خط میں لکھا کہ مالک اشتر مصر جا رہے ہیں اگر تم انہیں دعوت وغیرہ کے ذریعے سے قتل کر دو تو میں تمہیں بیس سال کا خراج ماف کر دوں گا اس شخص نے ایسا ہی کیا جب مالک اشتر وہاں پہنچے تو اس نے دعوت کی اور اس نے دودھ میں زہر ملا کر حضرت مالک اشتر کو دیا جس سے آپ کی شہدت واقع ہو گئی ادھر مالک اشتر شہید ہو گئے ادھر عمرو آس نے حضرت محمد بن ابو بکر پر مصر میں حملہ کر دیا محمد نے پورا پورا مقابلہ کیا لیکن نتیجتاں گرفتار ہو گئے اور آپ کو معاویہ ابن ختیج نے معاویہ ابن ابو سفیان کے حکم سے گدہی کی خال میں سی کر زندہ جلا دیا جب حضرت عائشہ کو اپنے بھائی کی عبرتناک موت کی اطلاع ملی تو آپ بے حد رنجیدہ ہو گئی اور پوری عمر بعد نماز معاویہ اور عمر آس کے لیے بدعا کرتی رہی جب مالک اشتر اور محمد بن ابو بکر کی شہدت کی خبر مولا امام علی علیہ السلام تک پہنچی تو آپ علیہ السلام بے حد رنجیدہ ہوئے اور آپ کی پاک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے یہ واقعہ سفر سن سنتیس ہجری کا ہے اسی سال امام علی علیہ السلام کو خدا نے امام حسین علیہ السلام سے ایک پوتا دیا جن کا نام امام علیہ السلام نے اپنے نام پر علی رکھا یہ ظاہر ہے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کی ساری ذمہ داری حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام پر تھی جس طرح سرور کائنات اپنی ساری عمر میں اسلام کی تبلیغ کرتے رہے اور اسلام کو فروغ دینے میں تنمندھن کی بازی لگائے رہے اسی طرح امیر المومنین نے بھی رسول خدا کے بعد اسلام کو عروج تک پہنچانے کے لیے جدوجہد کی اور کسی بھی وقت اس تبلیغ سے گفلت نہیں بڑھتی ہندوستان جو اس وقت گیر خدا اور بتوں کی پرستش کا مرکز تھا امام علیہ السلام کی جدوجہد کی وجہ سے ہی ہندو سندھ میں اسلام پہنچا ہندوستان میں اسلام سب سے پہلے امام علی علیہ السلام کے عہد میں پہنچا ہندوستان کا بادشاہ شنصب بن حریق امیر المومنین امام علی کے ہاتھوں پر ایمان لائیا اور اسی طرح ہندو سندھ میں اسلام پھیلنے لگا جو امام علی علیہ السلام کی بدولت ہوا امیر المومنین مولا کائنات امام علی علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈوکومنٹری کا دسویں پارٹ تھا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اہل بیت رائے نجات کو سپورٹ کریں اسی طرح شباب حیدر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہم سلی عزا محمد وعال محمد